بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یقبض الانتزاع ینتزعه من الگراز ولیکن یقبض علم بقبض علمائی حتی اذا نبیت عالما اکتخذ الناس رویسا جو حالا فسول له فاختر بغیر علم فزدد وازد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دین کا علی استرہ نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے اندر سے اسے کھیس لے گا بلکہ علماء کو اٹھا لینے کی صورت میں دین کا علی اٹھا لے گا یہاں تک کہ جب کوئی علم میں دین باقی ہی نہیں رہ جائے گا تو عام جاہلوں کے مقتدہ اور پیشوہ بنا لے گی ان سے دینی مسئلے پوچھے جائیں گے اور پھر وہ مقتدہ اور پیشوہ ان سے خالی ہونے کی صورت میں جب فتوہ دیں گے اور دینی معاملات نمٹائیں گے تو خود بھی گملہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گملہ کریں گے کہ اللہ رب العزت دین کو ایسے اٹھا لے گا انہیں قرآن وغیرہ کو حدیث کو ایسے اٹھا لے گا ایسا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ جو ہمارے اور آپ کے علماء ہوں گے اللہ رب العزت پہلے ان کا اٹھا لیں گے ان کے بعد ہم کو جو جاہل لوگ دکھیں گے ہم ان کو پر سردار بنا لیں گے اور ان سے مسئلے مسائل پوچھیں گے کیونکہ جب احمدین رہنے کا ہے نہیں ہے علماء دین رہنے کی نہیں ہے ہم ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ لوگ بچنی کے خاطر وہ اسے ہو جائیں گے ہم لوگ بادشاہ ہیں بچنی کی وجہ سے وہ ایسے ایسے مسائلوں کو متا دیں گویا کہ خود بھی گمرا ہوں گے اور ہم کو بھی گمرا کریں گے اس لیے علماء کی قدر کریں